ہم بنا رہے ہیں شیر غرمہ اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ڈیلیشیز بنتا ہے یہ سو گھر پہ ضرور ڈرائے کریں 1 لیٹر ہم نے ملک لے لیا ہے اس کو ہم وائل کرنے تک پکائیں گے جب تک ہی بوائل ہوگا اس کے بعد ہی ہم سارے انگے ڈی انسس میں آڈ کریں گے بوائل ہو چکا ہے اب اس میں ہم 250 گرام شگر آڈ کر لیں گے اگر آپ کو میٹھا پسند ہے تو آپ زیادہ بھی آڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم اسے پکائیں گے ملک کو ہم 5-10 منٹ تک لیے پکائیں گے جب تک ہم ڈرائے فروٹ دیکھ لیتے ہیں پاس تچھے ہم نے چھوارے لیے ہیں کیونکہ چھواروں کو ہم ملک میں ڈاریک ایڈ کر کے پکائیں گے تو ہمارا ملک پھٹ سکتا ہے اس لئے ہم الگ سے اس کو بھگو کر رکھیں گے جس سے یہ سوافٹ بھی ہو جائیں گے اس طرح سے ہم نے ملک میں بھگو کر رکھ رہا ہے اسی طرح سے ہم کشمش کو بھی آڈ کر کے ملک میں رکھیں گے یہ دونوں چیزوں سے ہمارا ملک پھٹ سکتا ہے اس لئے دونوں کو الگ سے ہم بھگو کر رکھ رہے ہیں باقی کے ڈرائے فروٹ دیکھ لیتے ہیں کھوپرا لیا ہے ہم نے بادام لیا ہے اور سوائیے لیے ہم نے جن کو ہم نے فرائے کر کے رکھا تھا ملک ہمارا ہو گیا ہے کھوپرا اور بادام اس میں ایڈ کر لیں گے ہم مکس کریں گے اچھی طرح سے اس میں ہم چرونجی ایڈ کر لیں گے ایک سے دو منٹ اسے پکائیں گے فرائے کر ہی ہوئی سے وہیں ایڈ کر لیں گے اس میں ہم پاس سے دس منٹ کے لیے پکائیں گے اسے ہم ایک کپ میں ہم نے ملک لے لیا ہے تھوڑا سا اس میں ہم کیسر ایڈ کر کے رکھیں گے جس کو ہم شیر میں ایڈ کریں گے جیسے ہمارے شیر کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا آ جائے گا یہ اپشنل ہے اگر آپ نہیں چاہیں تو نہیں ایڈ کریں یہ صرف کلر کے لیے ہے شیر ہماری پانچ سے دس منٹ پکے ہو گئی ہے اس میں ہم کیسر والا ملک ایڈ کر دیں گے یہ دیکھئے اس کا کلر کتنا خوبصورت ہو گیا ہے ہماری شیر ریڈ ہو چکی ہے فلیم آف کر دیں گے ہم اب اس کو ہم بگھار لیں گے جس کے لیے ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس کو بگھارنے کے لیے ہم اس میں گھی کا ہی یوز کریں گے اوائل کا یوز نہیں کریں اس سے ہمارا ٹیسٹ خراب ہو سکتا ہے شیر کا 3 ٹیبل سپون ہم نے گھی یوز کیا ہے فلیم آف کر دیا ہے ہم نے الائچی اور لونگ اس میں ایڈ کریں گے ہم دو الائچی لیے ہم نے اور دو لونگ لیا ہے اس میں ہم بگھار لگا دیں گے باقی ایک جو ہم نے ڈرائی فروٹس بھی گو کر رکھے تھے وہ اس میں اب ہم ایڈ کر لیں گے شیر بلکل اینڈ میں ہی ایڈ کرنا ہے ہمیں ساری چیزوں ہم نے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی بہترین اس کا کلر آیا ہے اب اس کو ہم 30 منٹ کے لیے فریج میں کوڑاون ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا آئے گا اور اس کی ٹھیکنیس بھی ہو جائے گی اچھے یہ دیکھئے فریج میں رکھنے کے بعد اس کی ٹھیکنیس کتنے اچھی ہو گئی ہے اور بہت یہ ٹیسٹی بنا ہے گھر پہ ضرور ڈرائے کریں شکریہ جائے گی، شکریہ جائے گی ہے شکریہ جائے گا شکریہ بہتверکfully